اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوئم تعلیف مولانا سید ابو العالی مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اذر نیاز باپ پنجم حصہ چار سورہ تور اور سورہ القلم میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم ان سے کوئی عجر مانگ رہے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوشتلے دبے جا رہے ہوں سورہ تور آیت چالیس سورہ قلم آیت چھالیس سوال کا اصل روح سخن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں بلکہ کفار کی طرف ہے مطلب یہ ہے کہ اگر رسول تم سے کوئی غرض رکھتا اور اپنی کسی ذاتی منفیت کے لیے یہ ساری دور دھوپ کر رہا ہوتا تو اس سے تمہارے بھاگنے کی کم از کم ایک معقول وجہ تو ہوتی مگر تم خود جانتے ہو کہ وہ اپنی اس دعوت میں بلکل بے غرض ہے اور محض تمہاری بھلائی کے لیے اپنی جان کھپا رہا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس کی بات تھنڈے دل سے سننے تک کے روادار نہیں ہو اس سوال میں ایک لطیف تعریض بھی ہے ساری دنیا کے بناوٹی پیشواؤں اور مذہبی آستانوں کے مجاوروں کی طرح عرب میں بھی مشرقین کے پیشواؤں اور پندلت اور پروہت کھلا کھلا مذہبی کاروبار چلا رہے تھے اس پر یہ سوال ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ایک طرف یہ مذہب کے تاجر ہیں جو اعلانیت تم سے نظریں اور نیازیں اور ہر مذہبی خدمت کی اجرتیں طلب کر رہے ہیں دوسری طرف ایک شخص کامل بے غرضی کے ساتھ بلکہ اپنے تجارتی کاروبار کو برباد کر کے تمہیں نہایت معقول دلائل سے دین کا سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ سریح بے اقلی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم اس سے بھاگتے اور ان کی طرف دورتے ہو اس سلسلے میں صرف ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں کچھ بحث پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ ہے اے نبی کہو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا بجس قرابت کی محبت کے سورہ شورہ آیت تیس اس آیت میں لفظ قربہ جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف ہو گیا ہے ایک گروہ نے اس کو قرابت رشتہ داری کے معنی میں لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی عجر نہیں چاہتا مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی اہل قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے لیکن اگر تم نہیں مانتے تو یہ ستم تو نہ کرو کہ سارے عرب میں تم سے بڑھ کر تم ہی میری دشمنی پر تل گئے ہو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے جسے بکسرت راویوں کے حوالے سے امام احمد بخاری مسلم ترمیزی ابن جریر طبرانی بہیقی ابن سعط وغیرہم نے نقل کیا ہے اور یہی تفسیر مجاہد اکرمہ قطادہ سدی ابو مالک عبدالرحمن بن زید بن اسلم زخاق عطا بن دینار اور دوسرے اکابر مفسرین نے بھی بیان کیے دوسرا گروہ قربہ کو قرب اور تقرب کے معنی میں لیتا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی عجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کے قرب کی چاہت پیدا ہو جائے یعنی تم ٹھیک ہو جاؤ بس یہی میرا عجر ہے یہ تفسیر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے اور ایک قول قطادہ سے بھی اس کی تائید میں نقل ہوا ہے ملکہ طبرانی کی ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی یہ قول منصوب کیا گیا ہے خود قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یہی مضمون ان الفاظ میں ارشاد ہوا ہے ان سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے سورہ فرقان آیت نمبر ستاون تیسرا گروہ قربہ کو اقارب رشداروں کے معنی میں لیتا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی عجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو پھر اس گروہ کے بعض حضرات اقارب سے تمام بنی عبد المطلب مراد لیتے ہیں اور بعض اسے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد تک محدود رکھتے ہیں یہ تفسیر سید بن جبیر اور عمرو بن شعیب سے منقول ہے اور بعض روایات میں یہی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن حسین زین العابدین کی طرف منصوب کی گئی ہے لیکن متعدد وجو سے یہ تفسیر کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی اول تو جس وقت مکہ موظمہ میں سورہ شورہ نازل ہوئی ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی تک نہیں ہوئی تھی اور بنی عبد المطلب میں سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا ساتھ نہیں دے رہے تھے بلکہ ان میں سے بعض کھل کھلا دشمنوں کے ساتھ تھے اور ابو لہب کی عداوت کو تو ساری دنیا جانتی ہے دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے رشتے صرف بنی عبد المطلب ہی میں نہ تھے آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے والد ماجد اور آپ کی زوجہ محترمہ کے واسطے سے قریش کے تمام گھرانوں میں آپ کی رشتے داریاں تھیں اور ان سب گھرانوں میں آپ کے بہترین صحابی بھی تھے اور بدترین دشمن بھی آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے لیے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ان سب اقربہ میں سے آپ صرف بنی عبد المطلب کو اپنا رشدار قرار دے کر اس مطالبہ محبت کو انہی کے لیے مخصوص رکھتے تیسری بات جو ان سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت اللہ کی پکار بلند کرتا ہے اس مقام سے اس کار عظیم پر یہ عجر مانگنا کہ تم میرے شداروں سے محبت کرو اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات سکھائی ہوگی اور نبی نے قریش کے لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہوگی قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو قصے آئے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پر نبی اٹھ کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے سورہ یونس کی بہتر ویں سورہ ہوت کی انتیس اور اکیون وی آیت سورہ شورہ کی ایک سو نو ایک سو ستائیس ایک سو پینتالیس ایک سو چونسٹ اور ایک سو اسی آیت سورہ یاسین میں نبی کی صداقت جاچنے کا میار یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی دعوت میں بے غرض ہوتا ہے آیت نمبر اکیس خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک میں بار بار یہ کہلوا گیا ہے کہ میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں جیسا کہ اوپر ہم نے نقل کیا ہے اس کے بعد یہ کہنے کا آخر کیا موقع ہے کہ میں اللہ کی طرف بلانے کا جو کام کر رہا ہوں اس کے عوض تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو پھر یہ بات اور بھی زیادہ بے موقع نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں اور آگے بھی روح سخن انہی کی طرف ہیں اس سلسلے کلام میں مخالفین سے کسی نویت کا عجر طلب کرنے کا آخر سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے عجر تو ان لوگوں سے مانگا جاتا ہے جن کی نگاہ میں اس کام کی قدر ہو جو کسی شخص نے ان کے لیے انجام دیا ہو کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس کام کی کون سی قدر کر رہے تھے کہ آپ ان سے یہ بات فرماتے کہ یہ خدمت جو میں نے تمہاری انجام دیئے اس پر تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا وہ تو الٹائے سے جرم سمجھ رہے تھے اور اس کی بنا پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد تین چیزیں تھیں ایک یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو خدای میں شریک نہ مانا جائے دوسری یہ کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے تیسری یہ کہ اس دنیا کا ایک روز خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں تمام اولین آخرین دوبارہ زندہ کر کے اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس میں رہ کر انہوں نے دنیا میں کام کیا تھا پھر ان کے اقائد اور آمال کا حساب لیا جائے گا اور اس محاسبے میں جو لیے دوزق میں ہی رہیں گے ان میں سے پہلی بات اگر اہل مکہ کو سخت ناغوار تھی لیکن بہرحال وہ اللہ تعالی کی ہستی کے منکر نہ تھے اس کے رب عالی اور خالق اور رازق ہونے کو بھی مانتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ دوسرے جن جن کو وہ معبود قرار دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں اس لیے جھگڑا صرف اس عمر میں تھا کہ خدای صفات و اختیارات اور علوہیت کی ذات میں ان معبودوں کی کوئی شرکت ہے یا نہیں دوسری بات کو مکہ کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہ تھے مگر اس سے انکار کرنا ان کے رسالت سے پہلے انہی کے درمیان گزاری تھی اس میں انہوں نے کبھی آپ کو جھوٹا یا فریبکار یا نفسانی اغراض کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنے والا نہ پایا تھا وہ خود آپ کی دانائی و فرزانگی سلامت روی اور اخلاق کی بلندی کے قائل و معترف تھے اس لیے ہزار بہانے اور الزامات تراشنے کے باوجود انہیں دوسروں کو باور کرانا تو درکی نار اپنی جگہ خود بھی باور کرنے میں سخت مشکل پیش آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سارے معاملات میں تو راست باز ہے مگر صرف رسالت کے دعوے میں معاذ اللہ جھوٹے ہیں اس طرح پہلی دو باتیں اہل مکہ کے لیے در اصل اتنی زیادہ الجھن کا مجیب نہ تھی جتنی تیسری بات تھی اس کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے سب سے زیادہ اسی کا مزاق اڑھایا اسی پر سب سے بڑھ کر حیرانی اور تاجب کا اظہار کیا اور اسے بلکل بائید از اقل و امکان سمجھ کر جگہ جگہ اس کے ناقابل تصور ہونے کے چٹے شروع کر دیئے مگر اسلام کی راہ پر ان کو لانے کے لیے یہ قطعی ناگزیر تھا کہ آخرت کا عقیدہ ان کے ذہن میں اتارا جائے کیونکہ اس عقیدے کو مانے بغیر یہ ممکن ہی نہ تھا کہ حق اور باطل کے معاملے میں ان کا طرز فکر سنجیدہ ہو سکتا ہے خیر و شر کے معاملے میں ان کا میار اغدار بدل سکتا ہے اور وہ دنیا پرستی کی راہ چھوڑ کر اس راہ پر ایک قدم تر زور آخرت کا عقیدہ دلوں میں بٹھانے پر سرف کیا گیا ہے البتہ اس کے لئے دلائل ایسے انداز میں دیئے گئے ہیں جن سے توحید کا تصور بھی خود بخود ذہن نشین ہوتا چلا جاتا ہے اور بیچ بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور قرآن کے برحق ہونے کے دلائل بھی مختصرا دیئے گئے ہیں